پیپلز پارٹی نے ملک میں فوری انتخابات کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ جلد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نئے اور پرانے نیب سے ہمیں فرق نہیں پڑتا سپریم کورٹ سے اسی فیصلے کی توقع تھی محمد یاسین کی ریپورٹ بلاول ہاؤس لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیئرمین پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شخیط کی انہوں نے اپنی ایک سابق اتحادی جماعت کا نام لیے بغیر قڑی تنقید کی بولے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شخیط کسی اور سے نہیں ایک سیاسی جماعت سے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جلد اس جلد جب بھی ممکن ہو الیکشن کروایا جائیں تو وہ جن کا سیاسی پوزیشن یہ ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے اس ٹاپک کے حوالے سے ان کے اعتراضات صدر زرداری صاحب کے صاحب نے رکھا اور پھر صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا کہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہیں ان کو اڈریس کیا جائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو متوقع قرار دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ نئے اور قرآن نیب سے ہمیں فرق نہیں پڑتا نیب کو ختم ہونا چاہیے بلاول بھٹو نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان کیا تاہم کہا کہ نو مئی کے واقعات میں براہ راس ملوث کسی سیاستدان سے ڈائلوگ نہیں ہو سکتا بلاول بھٹو نے سندھ کے علاوہ دیگر صوبہ میں بھی پیبلز پارٹی کو مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوہزار تیرہ میں سازش کر کے پیبلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا گیا محمد یاسین لاہور نیوز